علماء سے ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے صحیح بات ہے بلکل دور ہوتی جاری ہے یہ جو ایک تعلق تھا علماء لوگوں سے تعلق کا ختم ہو جانا یا نوجوانوں کا علماء سے دور ہونا یہ دونوں کے لئے ختم ناکے بڑے بڑے ہمارے اس وقت کے علماء ہیں کیا لوگوں کی رسائی ان تک آسانی سے ہے شاہ سوزادہ شاہ کے وفادہ ہاں ہے صحیح ہے صحیح ہے دس اسسٹنٹ ہوتے ہیں اور آپ کسی محفل کے اندر بغیر پیسوں کے علماء کو بلا سکتے ہیں بڑے جو علماء ہیں اسلامیک ہسٹری کے اندر کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سپیچ کرنے کے اندر پیسے لیا جب نوجوانوں سے تعلق قائم نہیں کریں گے تو اسلام کی ترقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں ملکل اسلام علیکم آپ کا دوست مضم القازمی اینڈ پوائنٹ میں ایک دبا پھر آپ کے سامنے حاضر ہے اور آخری بات کرتے ہوں اور یقین ہے آپ کا ہماری بیڈیوز بھی پسند آتی ہوں گی آج کا جو ہمارا ٹوپک یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا برا بھی لگے لوگوں کو کچھ ہو سکتا ہے اس طرح میں پہلے ہی ڈسکلیمر دے دوں آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ موجود ہیں فرقان بھائی ٹوپک تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے جوڑے رہے ایک سوال آپ سریں گے آپ کو خود اندادہ ہو جائے گا مرکنوے کیسے ہیں آپ الحمدللہ ناشتہ کیا تھا آپ نے صبح جی بلکل بلکل آپ کو کیا لگ رہے بغیر ناشتے کیا ہوں بہت مشکل سوال تھا یہ بہت مشکل سوال چلیں ابھی آپ ٹوپک کی طرف آت فرقان بھائی ٹوپک ٹوڑا سا سیریز بھی اور ایک میجر ایشو ہے اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسے ترقی کر جائے گا اور ایسے بوسٹ لگے گا اس کو کیونکہ اس معاشرے کو چلانے والے جو اہلِ علم طبقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں علماء صحیح ہے کہ ایک عرصہ پڑھ کے آتے ہیں اور ایک اچھی پرسنلیٹیز ہیں یہ یہ سمجھ لیں کہ قوم کے ان سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر یہ کچھ بھی بولے نا تو قوم تیار ہوتی ہے عقیدت کا ایک تعلق ہے یہ عزت اسلام نے دی مگر بدقسمتی سے آج کل ہماری یوت جو ہے وہ علماء سے ڈسکنیکٹ ہوئی ہے بلکل دور ہوتی جاری ہے یہ جو ایک تعلق تھا علماء کا پبلک سے وہ چیز ختم ہوگئے نوجوانوں سے بالکل سوز اس حوالے سے آپ کیا گئیں گے کیا وجوہات ہیں دیکھیں یہ ایشو اس وقت کا بہت بڑا ہے جیسے کہ آپ نے اس کے کچھ وضاحت بھی کی یہ جو ایشو ہے نا یعنی علماء کا عوام سے لوگوں سے تعلق کا ختم ہو جانا یا نوجوانوں کا علماء سے دور ہونا یہ دونوں کے لئے خطرناک ہے ہاں بلکل دونوں کے لئے خطرناک ہے علماء کے لئے خطرناک اس طرح ہے کہ ان کا مقصد ہی لوگوں کو صدھاننا لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کر آنا وہ علم اتنا زیادہ اپنے لئے تو حاصل نہیں کرتے نا وہ علم اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ اس علم کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کریں گے جب گیب ہوگا تو رہنمائی کس کی کریں گے کنیکٹیوٹی نہیں ہے یعنی جب تک پیالہ نہیں ہوگا تو پانی میں کس میں ڈالوں گا بلکل تو علماء کا اس طرح نقصان ہے عوام کا جو پبلک کا نقصان ہے نا یا نوجوانوں کا نقصان ہے وہ اس لئے کہ وہ علم سے ناشنا ہے ان کو زندگی بسر کرنے کے لئے دیری دنیاوی اقلاقی معاشرتی ذاتی خاندانی ہر اعتبار سے علماء کی ضرورت ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ جب ان کا کنیکشن علماء سے کٹے گا ان کے پاس خود علم نہیں ہے تو اس کٹنے کی وجہ سے جائے نا وہ پھر نقصان کے اندر جائیں گے یہ جو آپ بات کرو یہ کس بنیاد پر کرو کہ جو کٹ رہے ہیں دیکھیں یہ تو اس بنیاد پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بڑے بڑے ہمارے اس وقت کے علماء ہیں کیا لوگوں کی رسائی ان تک آسانی سے ہے ہماری اور آپ کے نہیں میں ان تک کسی کی عام آدمی کی تو کتہ ہی نہیں ہے ہا نا ہم جیسے لوگ ان تک آسانی سے نہیں پہنسکتے ان سے ملنے کے لئے کیا ہوگا کہ ہمیں یا تو اپائٹمنٹ لینے نہیں پڑے گی یا ان سے رابطہ کرنا پڑے گا بلکہ اسسٹنٹ سے رابطہ کرنے پڑے گا تو جب اس طرح قوم کے حالات ہو جائیں کہ علماء آسانی سے نہیں مل سکتے تو مجھے بتائیں کہ نوجوان علماء سے دور ہوں گے یا نہیں پھر بلکل دور ہوں گے انہیں جو چیزیں چاہئیں وہ سوشل میڈیا پروائیڈ کر رہے وہاں علماء ہیں نہیں پہلے کے دور میں یہ جو آپ نے سوال کیا تھا نوجوان علماء سے کیوں دور ہوتے چلے جا رہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے کے دور میں یوں ہوا کرتا تھا کہ لوگ درسگاہوں کے اندر خانقاہوں کے اندر اور اسی طرح علماء کے پاس بغیر کسی ہجاب کے بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی اسسٹنٹ کے پہنچ جایا کرتے تھے اس وقت جو علماء ہوتے تھے ان کے لئے ضروری ہوتا تھا کہ وہ تصوف پڑے روحانیت سیکھیں کمپلس ہری یہ ہے کہ وہ لوگوں کا خیال لگتے ہیں لوگوں کی ہمدردیہ لیتے ہیں بلکہ ہمدردیہ دیتے ہیں وہ لوگوں کو اور لوگوں کا صدھار کے لئے وہ اپنا تن مندھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور انہی علماء کی بنیاد پر دین جو پھیلا ہوا ہے اسلام پھیلا ہوا ہے یہ انہی کی برکت ہے خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ جن کا بھی عرض گزرا چھے رجب المرجب کو تو خواجہ قریب نواز رحمت اللہ خواجہ قریب نواز رحمت اللہ حضور غوث آزم رحمت اللہ بہت بڑے عالم تھے لیکن ان کی تعلیمات سے لوگ قریب کس وجہ سے آئے کیونکہ تصوف تھا ان کے پاس روحانیت تھی روحانیت اسلام کی بنیاد ہے تو اس وجہ سے لوگ ان کے قریب ہوا کرتے تھے بلکہ بادشاہ ان کے قریب ہوا کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کو آپ اٹھائیں اس کی ہسٹری پڑھیں چھے سو سال سلطنت عثمانیہ رہی لیکن اس کی بنیاد وہ علماء تھے جن کے پاس روحانیت تھی شیخ اکبر شیخ ابن عربی رحمت اللہ ان کی بنیاد انہوں نے علماء کی ٹریننگ اس طرح کی کہ وہ لوگ ان کے قریب جاتے تھے بلکہ بادشاہ اپنی سلطنت ان کی رائے کے بغیر ان کے مشوروں کے بغیر نہیں چلاتے تھے اچھا آپ کی گفتگو کو میں سمرائز کروں تو اس میں مجھے دو وجوہات نظر آتی ہیں کہ جس کنیکٹیوٹی ہوئی ہے اس میں ایک میجر ایشو تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادہ ہاں ایسا ہی ہے صحیح ہے دس اسسٹنٹ ہوتے ہیں دس دروازوں کو پار کر کے آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں تو ایک یہ میجر ایشو سیکنڈ مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو روحانیت تھی جو تصوف تھا جو لوگوں کا خیال کرنا تھا اخلاقیات تھی اچھا آپ کے پاس بھی کسی کے پاس بھی بندہ اس وقت آتا ہے جب وہ پریشان حال ہوتا ہے اس کو کوئی مسئلہ ہوگا کچھ بھی کچھ فیملی ایشوز ہوں گے کاروباری مسئلہ وہ آپ کے پاس اس لئے آتا ہے کہ آپ کے ساتھ اپنا درد باٹے بلکل ایسا اور پہلے کے دور میں جو روحانیت ہوتی تھی تو اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا درد باٹتے تھے صحیح بات ہے تو لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے جب وہ بیٹھتے تھے تو پھر اچھی چیزیں بھی سیکھتے تھے تو دو چیزیں مجھے سمجھ جاتی ہیں ایک تو یہ اسسسٹنٹ والا چکا اور دوسرا یہ روحانیت نہیں ہے اسسسٹنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جانے میں رکاوٹیں بہت ہیں ہم ہم کسی بھی عالم سے اب مثال ایسی ٹو اپروچ نہیں ہے ایسی ٹو اپروچ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کیا میں اور آپ کسی محفل کے اندر بغیر پیسو کے علماء کو بلا سکتے ہیں بڑے جو علماء وہ زبردست بات آپ نے جھڑ دی ہے آپ بلا سکتے ہیں میں تو نہیں بلا سکتا بھئی ہم میں ایک میوٹرل بند ہوں میرے پاس مادرت کے ساتھ ہم نے ویورز کو کہنا چاہتا ہوں میرے پاس ایک بندہ افورڈ کرنے کے لیے ڈیرڈ دو لاکھ روپے نہیں ہے اور اگر تین بندے اگر بلانا چاہتا ہوں تو میرے پاس چار پانچ لاکھ ہونے چاہیں آلو پیس لینے تھوڑی آیا ہوں اچھا وہ جو ڈیرڈ دو لاکھ روپے لیتے بھی تب بھی وہ امپیکٹ جو معاشرے کے اندر سوسائٹی میں پڑھنا چاہیے ان کے ڈیرڈ دو لاکھ روپے ریزلٹ نہیں آتے نہیں آتے ریزلٹ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اسی بنیاد پر میں ارز کر رہا ہوں کہ ایزی ٹو اپروچ نہیں ہے پھر ہم بغیر پیسوں کو ان کو بلانی سکتے تو پھر کس بنیاد پر آپ نوجوانوں سے تعلق قائم کریں گے لفافہ بھاری ہونا چاہیے لفافہ بھاری نہیں چاہیے آپ کی وہی والی بات سے میں کننیکٹ کروں گا کہ روحانیت نہیں ہے نا اگر ان کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے کتنے اہم ہیں جو ہم نے اسلام دین سیکھا ہے وہ ہم لوگوں کو کسی نہ ڈلیور کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا اب یہ پیسہ جو آیا یہ جو خواہش آئے خواہش نفسانی آئی اس نے جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹیوٹی کر دی وہی روحانیت اس کا حل نظر اسلامیک ہسٹری کے اندر کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سپیچ کرنے کے اندر پیسے لیا ہو اچھا یار ایک سوال ہے میرے آپ یہ کہہ رہو کہ پیسے لیتے ہیں اور یہ ایک بیچ میں ایک رکاوٹ ہے گھر کیسے چلے گا پھر یار آپ کوئی اور طریقہ اکتیار کرو نا کیا طریقہ اکتیار کرو آٹھ سال پوری سندگی اس نے پڑا ہے اس کے بعد سکلز نہیں ہیں کیا کرے گا بات یہ ہے کہ ڈیڑھ لاکھ روپے ہی لینا ضروری ہے علماء کے لیے کئی جوگوں پر پیسے لینا ضروری ہے آپ ڈیڑھ لاکھ کے برے تیس لاکھ روپے لیں کوئی اشیو نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو اس طرح میرے جو خلافوں وہ اس چیز کے ہوں کہ اس کو اس طرح عادت بنا لینا کہ بغیر پیسوں کے کہیں جائے ہی نہ مسئلہ یہ ظاہر ہے کہ وہ جب پیسے نہیں لیں گے تو گھر کیسے چلائیں گے پیسے نہیں تیس لاکھ کے بجے تین کروڑ لے لو بھائی آپ ایک پروگرام کے لے لو سال میں ٹھیک ہے گھر چلاو باقی جگہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی نیسیسیٹیز ہیں وہ پوری ہو جائیں آپ اتنا لے لیں صحیح ہے جس سے آپ خواہشات بھی پوری کر لو چلو خواہشات بھی آپ پوری کر لو تو وہ آپ صحیح کر لو جیسے آپ ایک محفل کے ڈیڑھ لاکھ ہوتے تو دس محفل مسئل کر لی تو بہت ہے بھائی آپ جو ہے نا مہینے کی دس محفل کرو ڈیڑھ لاکھ روپے سے کتنے بنے گے پندرہ لاکھ من گئے بہت ہیں بیس گریب لوگوں کے پاس چلے جاؤ اسلام کی خدمت کیلئے چلے جاؤ پھر وہی کوئی سوال اٹھائے گا نا کیا آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے پیسے کیلئے کر رہے ہو پیٹ کی خدمت کر رہے ہو اگر اس میں یہ بھی دو چیز ہیں نا اسلام کا دھرد ہے نا ہر جو تو پیسے کی چمک سے دھرد ندر آتا ہے میں ایک اور بھی چیز آپ کو بتاتا ہوں جتنے بھی بڑے نام ہیں جو بڑے بڑے لفافے ہیں ان کے اپنے اپنے ادھارے ہیں اپنے اپنے مدارس ہیں اپنے اپنے دارور علوم ہیں اپنے اپنے سکولز بھی ہیں کچھ کے وہ جو لیتے ہیں تو وہ یہ ریکارمنٹ رکھتے ہیں وہ یہ عذر دیتے ہیں ریزن یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہ ادھارے چلنے بچوں کو کھانا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اب یہ بھی تو مسئلہ ہے نا اسلام کا دھرد بھی تو ہے یہ کیسے پورا ہو دیکھیں وہ ادھارے چلانے کے لیے وہی میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ جب جو اسٹیمنٹ ہے نا وہ آپ کو ادھر سے پورا کرنا ہے نا تو ادھر سے پورا کرنے کے لیے کم از کم یہ تو کر لیں کہ وہ اسٹیمنٹ یہاں سے پورا کر لیں لیکن کچھ غریب لوگوں کے پاس بھی تو جاؤ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے بھی تو جاؤ ایزی ٹو اپروچ بھی رکھو چلو کوئی عالمیں دیئے نا وہ کہتے ہیں میں لوگوں سے ملاقات کا ایک وقت فکر کر رہا ہوں یہ بہت اچھی بات آپ بول لے ہو یہ میرے ذہن میں تھی مگر نکل گئی تھی اچھا ہوا ہے آگئی آپ یہ بات بلکل اچھی کہ رہے ہیں کہ یہ جب تھی بڑے بڑے نام ہے نا ہم نے یہ نہیں دیکھا ہاں ایک یہ ہوگا جمعہ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی عوام کا ایک جمعہ غفیر ہوگا اس میں بھی آپ کو اسی بات ملانے تک کی دیکھیں یہ بات ہے کہ جو نوجوان علماء سے دور ہو رہے ہیں یہ وجوہات ہیں لیکن کچھ علماء اتنے پاکیزہ ہیں کمال ہیں جو ہماری سوسائیٹی کے اندر جن کی وجہ سے بہت بڑی تبدیلی آئی ہے وہ بھی ہیں اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اگر غلط ہے نا ماننے والوں میں اسلام بلکل کلیر ہے کلین اینڈ کلیر ہے اسلام کا کمال کوئی سمجھ ہی نہیں پائے آج تک جتنا بڑا بھی عالم گزرا وہ نہیں سمجھ پائے اسلام کو صحیح طرح کیونکہ اسلام کی خوبی اتنے وہ ہائی لیول پر ہے کہ جو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تو بات یہ ہے کہ جو الحمدللہ اسلام کے ماننے والوں میں آج بھی علماء ایسے ہیں کہ جو بغیر پیسے کے کام کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بانی دعوت اسلامی علامہ علیہ السلامی وہ دیکھیں ماشاءاللہ پہترین کام کر رہے ہیں ان سے آپ ان کی ہسٹری کے اندر کبھی یہ ثابت نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک روپیہ لیا بلکل بلکل یہ آپ سے ہی بتا ہے اس کی برکت کیا ہوئی بلکہ انہوں نے اپنے متبعین مریدین کو بھی منع کیا ہوئے کہ ایک روپیہ کوئی نہیں لے سکتا نات خانوں کو منع کیا ہوئے کہ ایک روپیہ نہیں لے سکتے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے آپ دیکھیں ایک چیز کی برکت دیکھیں بلکہ دیگر بھی ہے ایک کلاس ہے ہاں دوسرا آپ ان کو دیکھیں کہ مفتی منیبور ارمان صاحب ہیں پیسے نہیں لیتے ساکیب رضا مصطفی صاحب ہیں آپ ان کے دار علم چلے جائیں آپ کیسی ملاقات ہو جائے گی ساکیب رضا مصطفی صاحب ہیں یہ بھی ایزی ٹو اپروچ ہے آپ ان کے دار علم بھی چلے جائیں آپ کی ملاقات ہو جائے گی بلکل اسی طرح دیگر علماء ہیں اور حقیقی اسلام کے لئے کام کر رہے ہیں وہ پیسے نہیں لیتے تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ آوے کا آوہ بگڑا ہوئے بات یہ ہے کہ علماء کو اس چیز پر توجہ کرنی چاہیے کہ نوجوان ان سے کیوں دور ہو رہے ہیں اگر نوجوان دور ہوں گے نا اگر معاشرہ دور ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ آپ صدار نہیں لاسکتے میری آپ سے دوستی نہیں ہے میں اس وقت تک آپ کو نہیں صدار سکتا یا میں برا ہوں نا آپ مجھے صدارنا چاہتے ہیں تو اسی صورت میں صدار سکتے ہیں کہ جب میرے دل کے اندر آپ کی اہمیت ہوگی اور میرا آپ سے کنیکشن ہوگا جب کنیکشن ہی نہیں ہے تو ایک انسان تو صدارنا دور کی بات ہے جب تار کا کنیکشن نہ ہو تو لائٹ نہیں چلتی مطلب آپ کی بات کا آپ کی بات کا سمری اگر نکالیں اس کو سمرائز کریں تو دو کٹیگری آپ بتا رہے ہیں ایک کٹیگری وہ ہے جو بلکل پیور کام کر رہی ہے اور ایزی ٹو اپروچ ہے سیکنڈ کٹیگری وہ ہے کہ جو بھاری ورگم لفاف ہے کہ ڈیمانڈ پہ آتی ہیں اچھا ان میں بھی آپ نے ایک بات کو اچھی گریج جو بولتا ہے نا مرے سے مرہ بھی مرے سے مرہ بھی جواب نے یہ دیا بھائی کہ جتنا آپ نے لینا نہ لے لیا چلو آپ کا اتارہ بھی چلا آپ کا گھر بھی چلا ہے مگر کم سے کم کسی گریب کہ یہاں آپ فری میں بھی دعا بہت اچھی آپ نے یا شادی میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو ٹائکون قسم کی ٹائکونز ہوں گے نا بزنس ٹائکونز ہوں گے وہاں پہنچے ہوں گے وہ جواب کیا دیں گے کہ اصل میں وہاں سے فنڈ آتا ہے دین کی خدمتیں یا گریب کیا بھی چلے جو ہو سکتے ہیں وہاں کھانا بھی کھائیں گے جو گریب ہے اس کی دل سے دعا نگل جائے تو وہ رب قدیر آپ کو نوازے گا کہ جہاں سے یہ ٹائکون کیا آپ کو بنا دے گا وہ ٹائکون مطلب یہ ایک جملہ میں دینے لگاؤں کہ آپ جتنے لفافے لے لیں مگر کم سے کم یہ بھی تو نظر آنا چاہیے کہ آپ کسی کے یہاں مگر لفافے گے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے مگر عوام کا آپ سے رشتہ مصبوط ہو اچھا ایک اور چیز ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اس میں بھی دو کٹگریز ہیں ایک کٹگری وہ ہے جو ابھی بھی پرانے طرز پہ کام کر لی ہیں اور ایک کٹگری وہ ہے جو نئے طرز کو اپنا رہی ہے کچھ نے اپنایا بھی ہے بلکل ایسا یہ بھی مجھے ایک لگتا ہے بہت بڑا ریزن ہے کہ جو ڈسکنیکٹیوٹی ہوئی ہے اس میں بڑا ریزن یہ کہ علماء جدید تقاضوں کے مطابق چیزوں کو ڈلیورڈ نہیں کر پا رہے ہیں یہ حقیقت بات ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو جدید تقاضوں کے مطابق کر رہے ہیں وہ وہ ہیں جن کی تعداد صرف فائف پرسنٹ ہے بہت چنین ہے فائف یا دس پرسنٹ ہے یہ جو نائنٹی پرسنٹ یا میجورٹی کلیرکس کی ہے جو بہترین کلیرکس ہیں یا علماء ہیں وہ جدید تقاضوں کو پہلے تو سمجھنی پا ہے پہلے کوئی ٹی وی کے بارے میں منع کرتا رہا لیکن پھر آخر میں وہ ٹی وی کے اوپر آ گیا سوشل میڈیا کو نجائز کہتے رہے لیکن بجبوران ان کو آنا پڑا جب آ بھی گئے تو اب وہ کام نہیں کر رہے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر آپ جو اس وقت جو نوجوانوں کا سب سے زیادہ وقت گزر رہے وہ سوشل میڈیا پر گزر رہے میکسیمم ایک ریسرچ کے مطابق میکسیمم ایوری پرسنٹ تھیری ٹو فائف آورز اپنے کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں لیکن وہی شخص بیس منٹ اس سے پوچھیں یا راجہ تو کہتا ہے میں بیزی ہوں لیکن وہی شخص جو ہے نو اسی دن دو سے چار گھنٹہ اپنے سوشل میڈیا پر گزر رہے گا تو جب آپ جدید تقاضوں کے مطابق کام نہیں کریں گے تو کس طرح لوگ آپ کی طرف آئیں گے نوجوان کس طرف کس طرح متوجہ ہوں گے لیکن جو علماء مخالف لوگ ہیں آپ کو میں باتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ریسرچ کے مطابق ایک اورگنائیزیشن میں میں اس کا نام نہیں دینا چاہتا وہ تقریباً میں نے پڑھا تھا کہ ستر ویب سائٹس چلا رہے ہیں وہ گوگل پر دیگر جگہ پر ستر ویب سائٹس کس لیے علماء کو بدنام کرنے کے لیے مذہبی طبقے کو بدنام کرنے کے لیے مولویو کو بدنام کرنے کے لیے لیکن ہم کیا ہوگا ہمیں جب پتہ چلے گا تو ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے لیکن کوئی سائٹس ایسی نہیں بنائیں گے آج تک آپ مجھے نہیں بتا سکتے مجھے بھی علم نہیں ہے کہ کوئی سائٹ ایسی بنی بھی ہو کہ جب ستر وہ مخالفت کر رہے ہیں تو ایک تو بناو جو علماء کی اہمیت بیان کریں بڑے بڑے اداروں کی نہیں ہے بڑے بڑے اداروں کی نہیں علماء کی اہمیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ فرمان ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے ایک حدیث کے اندر اشارت فرمایا شعب الایمان کی حدیث ہے کہ علماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء درحم و دنانیر کا وارث نہیں بناتے پیسو کا وارث نہیں بناتے وہ علم کا وارث بناتے یہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں علماء کی اہمیت یقین کر رہے ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن بات یہ یہ کہ نہ تو میں نوجوانوں سے بھی ارز کروں گا کہ اگر ان کی طرف سے کچھ علماء کی طرف سے یہ نہیں ہو رہا تو آپ کیوں کر رہے ہیں آپ بھی سمجھدار ہیں ہمیں دیکھنے والی مجوریٹی نوجوانوں کی ہوگی تو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ علماء کی صحبت اکتیار کریں علماء کے پاس جا کر بیٹھیں ان سے علم حاصل کر رہے ہیں ان سے درس لیں ان سے روحانیت لیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز سے کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں لیکن کریں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریب میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈڑتے ہیں جو علماء ہیں علماء ابی سندھی رحمہ اللہ نے مواہب اللطیفہ کے اندر یہ مسند امام آزم کی شرح ہے عربیگی میں حوالہ اس لئے دے رہا ہوں کہ لوگوں کو اس کی مستند ترین ہونے پر اعتماد ہو جائے کہ یہ مواہب اللطیفہ مسند امام آزم کی شرح ہے اللہ میں ابی سندھی رحمہ اللہ بہت بڑا مقام ہے ٹھیک ہے انہوں نے لکھا ہے مَنْ لَمْ يَكْشَ اللَّهَ فَلَيْهِ سَبْيَ عَالِم جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس آیت کے تحت دکھا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے مجھے بتائیں کہ ہوں گے آج ہمارے ہاں پر علامہ فضلیہ خیر آبادی کیوں نہیں پیدا ہو رہے دیگر علمہ دیگر جو واقعی کام کیا کرتے تھے وہ نہیں ہے آپ کو ڈھونڈنے سے بھی خوف خدا والے عالم کم ملے ہوئے یہ بھی مسئلہ ہے آپ بھی بات کر رہو میں بھی بات کر رہو نانا بھی بات کر رہا یہ بھی بات کر رہا ہر بندہ بات کر رہا عوام میں بھی جمعہ کوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہی طبقہ ہے نا جو آپس میں باتیں کرتا ہے اپنے لوگوں میں باتیں کرتا ہے کہ ہم اس لئے لیتے ہیں ہم اس لئے لیتے ہیں بھئی آپ اپنے لوگوں میں کیوں کلیلیفیکشن دے رہو آپ عوام میں اتر ہو نا عوام میں اتر ہو عوام کے ساتھ بیٹھو بات کرو ان کو اپنی مجبوریاں بتاؤ کہ آپ اس ٹریک پر چل رہے ہو تو کیوں چل رہے ہو کیا مقاصدیں ان کو جوڑو اپنے سے دیکھیں ہمارا مقصد یہ تو بات بیچ میں نکل گئی ہمارا مقصد بلکل بھی یہ نہیں تھا کہ ہم ان کے پیسوں پر ہٹ کریں آپ لو میں نے تو کہا آپ تین کروڑ لے لو بھائی ایک پروگرام کے مانگر عوام سے جڑو عوام سے جڑو تو اس سے پھر لوگ بدگمانی یہ کرتے ہیں کہ پیسے لینے کی وجہ سے مطلب یہ دین کا کام نہیں کر رہے پیسوں کے لئے کر رہے علماء جب نوجوانوں سے تعلق قائم نہیں کریں گے تو اسلام کی ترقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں بلکل یہ نوجوانوں نے ہی اسلام کو اوپر لے کر جانا ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی نے ہم نے سوشل میڈیا سے دور رہنے کا ضرور کہیں لوگوں کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سوشل میڈیا استعمال کیسے کرنا ہے یوسیج نہیں بتایا سوشل میڈیا کو کس طرح یوز کرنا ہے یوٹیوب کو کس طرح یوز کرنا ہے فیس بک کو کس طرح یوز کرنا ہے سنیپ چیٹ کو کس طرح یوز کرنا ہے دیگر تمام چیزوں کو کس طرح یوز کرنا نہیں بتایا بلکہ کئی وہ سننے والے مجھے جانا یہ غصے والی رضور سے دیکھ رہے ہوں گے پاگل بھاگل تو نہیں ہو گیا بھائی یہ وہی بات ہے پہلے والی کہ جب تک آپ لوگوں کو نیم البدل الٹرنیٹ متبادل نہیں دیں گے اس وقت تک یہ قوم نہیں نکلنے والی ایڈکشن ہو گیا ہے قوم کو لد لگ گئی ہے آپ نہیں نکال سکتے اس سے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں تو کچھ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے اندر یہ بات درد ہو رہا ہے میرے بھائی یہ پیٹ میں درد ہو گیا یہ بات نکل جانی چاہیے وہ یہ کہ اچھا آپ بات کرو گے آپ کو جواب یہ ملے گا کہ ہم تو نہیں لیتے ہیں ہم تو نہیں لیتے ہیں نیچے کے لوگیں لے لیتے ہیں نیچے کے لوگیں لے لیتے ہیں دیکھو بھائی آپ بھی کھانا کھاتا ہوں میں بھی کھانا کھاتا ہوں صحیح ہے آپ بھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں بھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اگر آپ کے ساتھ میں ہوں اور میں کسی سے پیسے لے رہا ہوں آپ کو لے جانے کے تو آپ اتنے بھولے نہیں ہوں آج کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی جو اینا وہ پچاس ہزار لے لیے پیٹی لے لیے یہ ہے تو حقیقت جانا یہ وہی بات ہوگی ہمارے کعوتیں کہ گھڑ کھائے اور گل گلے سے پریز کریں ہاں ایسے ہی ہے یہ بھی ایک پاگل بنے میں تو کھلی بات کرتا ہوں کہ ہمیں آپ جذبات پر کنٹرول کرتے ہیں کہ پاگل نہیں بنو ہم کھانا کھاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں اور اس بات سے نفرت پیدا کرتا ہوں یہی بات ہے ہم اس کا حل بھی دیتے ہیں کہ اس کا حل ہے کیا نوجوانوں سے تعلق سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں ایزی ٹو اپروچ ہونا چاہیے ایک وقت ایسا مقتصد کریں جس میں آپ نوجوانوں سے ملیں ان کے ساتھ بیٹھیں ہوتلز پر بیٹھیں ان کے ساتھ گیترنگ سو اسپورٹس کریں ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں تھے تو مکہ کے اندر جب مدینہ سے حج کرنے کے لئے لوگ آتے تو وہاں پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لئے جاتے تھے بلکہ حج کرنے کے لئے نہیں ان لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے جاتے تھے اس جگہ پر کیوں جاتے تھے کیونکہ وہاں پر ان کو آڈینس ملتے تھی وہاں پر لوگ ملتے تھے وہی سے لوگ مدینہ کے مسلمان ہوئے وہی سے مدینہ جانے کی طرف اور ہجرت کا رستہ کھلا تو پتہ چلا کہ اس صیرت کے پہلو سے ہمیں سوچنا چاہیے گور کرنا چاہیے کہ اگر قوم سوشل میڈیا پر ہے تو آپ کو ان کو سمجھانے کے لئے سوشل میڈیا پر آنا پڑے گا کوئی بھی چیز کوئی اپشن نہیں ہے آپ سٹرانگ کریں اپنا سسٹم سوشل میڈیا پر بیٹھیں یہ پورا ایک کمیونیٹی ہے یہ بھی یہ بیٹھیں سوچیں سمجھیں پلاننگ کریں عوام سے کس طرح انٹریکٹ ہونا ہے اس کو سمجھیں دیکھیں یہ دعوت اسلامی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر اس طرح جسے مدنی چینل ہے آؤٹ کلاس کام ہے پوری دنیا میں شاید میرے خیال میں نہیں ہے کسی کا اتنا بڑا نیٹورک الیکٹرونک میڈیا میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہے الیکٹرونک میڈیا کے اندر بالکل اب تک جو ہم نے گفتگو کری ہمارا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں تھا ہمارا مقصد نفرت پھیلانا نہیں تھا بلکہ عوام کا جو گصہ ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ چیز آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ عوام کے دل میں کیا سوالات ہیں کیا باتیں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے اور اس میں ہم نے احسانی کے سب نیگٹیوٹی ہی دیئے ہم نے پوزیٹیو باتیں بھی کری اور ساتھ ساتھ ہم نے حل بھی دیا ہم حل لے کے بیٹھتے ہیں ہمارا ایجنڈ ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم سولیشن سولف کریں پروگلم کو ہم نے حل بھی دیا اور اچھے پہلو پہ بھی گفت ہو کری کہ جو علماء جو اسلامی سکولرز اچھا کام کریں وہ ان کو اپریشیٹ بھی کیا اور ہماری کیا مجال کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے سہادت ہے تو اب تک ہماری اس ویڈیو کو ہم یہی پہ سٹاپ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے اور علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے آپ متنفر نہ ہو اور نیگٹیو نہ ہو آپ بلکہ بھی پوزیٹیو اور علماء سے جڑے ہیں ہمارا صرف یہی مقصد تھا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مخلص ہوتے ہیں اور آپ کو جو اصل حقیقتیں وہ دکھانے والے ہوتے ہیں تو اب تک کے لئے اللہ حافظ آپ کا مذبان مزم القاسمی پاکستان زندہ بار